پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے آپ سب مرنا ہو جاتے ہیں میں آنے جو یہاں آج کو بڑا مس نکل کر آ رہا ہے بھائی بھارتیوں نے بھتر ہوروں پر پاکستان کی ایسی بجائی کے پاکستان چلو بر پانی میں ڈھوک مارا اچھا بھتر ہوروں پر ہاں ہمارے ملانا جو ہیں وہ بھتر ہوروں کا لارف تو دیتے ہیں ہاں ہر کسی کو بھائی تم یہ کام کرو تمہیں بھتر ہوریں ملیں گے ایک میل کئی فیملز کے لیے کافی ہوتا ہے کوئی عورت چاہے گی کہ اس کا حزبن دوسرے چاہیے میں تو مردری کر دوں گی اس کا جو ہم اٹھانے جا رہے ہیں وہ کانونی داؤں پیچ میں بھیول جا ہوا ہے اس کو لے کر کئی بار آواز اٹھتی رہی ہے وہ ہے اسلام میں پرشوں کو چار شادیاں چار شادیاں کرنی چاہیے چار شادیاں جائز ہے سب سے کم درجے کی جہور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ یہ ہوڑے ہوتی ہیں یہاں یہ عورتیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں اگر آپ چاند کے پاس لے ہوگا تو وہ دھنڈلا پڑ جائے گا اور بھاستر ہوڑوں کا مقصد یہ ہے کہ جنت تو چیز ہی کیا ہے سنتے جائیے یاشی کی تو ٹھگا ہے وہ بس کار کانٹ لو جنت میں کہتے ہیں بھدر ہوڑے ہیں ہمیں یہاں پر کچھ بھی نہیں اور اور عورتوں کے بھی آگے ٹانگا جائے رہے ہیں اور یہاں پر بھی ٹانگا جائے رہے ہیں ہوں گے پھر بھی جسم نظر آ رہا ہوگا اور کئی دوسری طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جس میں یہ لگتا ہے کہ بہت ہی مردوں کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے بہتر حر اور چار شادی کا نام سنتے ہیں مسلمان آدمیوں کی آنکھیں جونو کی ذرا ٹم ٹیمانے لگ جاتی ہے ٹمکنے لگ جاتی ہے ایک اچھی نیک عورت ملے اس سے نکاح کر لو دوسری ملے اس سے نکاح کر لو تیسری ملے اس سے نکاح کر لو چوتھی ملے اس سے نکاح کر لو عورت کو خیت ہیں آگے سے غسو پیچھے سے غسو دائیں سے غسو بائیں سے غسو ناک سے گوز جاؤ مو سے گوز جاؤ سب روا ہے چا چار بیویوں سے دس دس بچے دیکھئے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طلاق 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 ہو کر ان کو طلاق دے دیا جاتا تھا اپنی انجوائیمنٹ کے لیے اپنے پرسنل فن کے لیے اپنے ایاشی کے لیے لوگوں نے اس کو گورک دندہ بنا لیا ہے سمجھ جائے سکتر ہزار کپڑے پہننے کے بعد بھی ان عورتوں انہوروں کے پیروں کی پندلی پندلی کی ہٹی کیا بات کرتا ہے اچھا یہ صبح ہوتے ہیں شام ہوتے ہوتے ہیں جب سپنے ہوتے آتے ہیں تو عورتوں کے آتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں یہ تو ان مسلمان مردوں کا حال ہے لیکن میں آپ کو یہ سب بتا کیوں رہا ہوں کیونکہ آج ہم اس بات کا ریسرچ کرنے والے ہیں کہ بہتر ہوتے ہیں اور چار شادیوں کے بیچ میں پاکستان کے لوگ مہلائے پروش کیا سوچتے ہیں چار شادیاں اگر آپ کے پاس اتنی انکم اور سورس ہوں تو کرنی چاہیے چار شادیاں فورڈ مطلب کیا یہ شاپنگ ہے کیا فورڈ ہو رہی ہیں جتنے مرزی جوڑے ہیں چار شادیاں جو ہوتی ہیں شادی جو ہوتی وہ خجور پہ بھی ہو جاتی ہے خجور پہ ہو جاتی ہے اللہ کے گھر میں نبی کی سنت ہے یہ سنت آپ کو پوری کرنی ہے اس کے علاوہ کتنی سنتیں اور بھی بتائی گئی ہیں اور بھی تو سنتیں ہیں آپ کو چار شادی کی ہی سنت جو پوری کرنی ہے جنت کی جو سردار ہے وہ کون ہے خادمہ کنزار ہیں اور چابیوں ان کے پاس ہیں میں جنت میں جاؤں گی مجھے وہاں کیا ملے گا ذرا سونیے آپ جنت میں ان بہتر غوروں کے سردار ہوں گی جنت کی خوبصورت لڑکیوں ہوں گی جنت کی خوبصورت لڑکیوں ہوں گی جنت کی خوبصورت لڑکیوں ہوں گی جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے کیونکہ جنت کی خوبصورت لڑکیوں ہوں گی اور جنت کی خوبصورت لڑکیوں ہوں گی یہ بارے دوکو جارا تو کہتے ہیں کہ 135 خوبصورت کی خوبصورت ملے گی تو یہ جو ٹنگو ٹنگو سے ہو جائیں گے یہ تو چھوٹے ہی جائیں گے 135 خوبصورت کے سامنے اگر چھے خوبصورت کا بھی کوئی آدمی ہے تو وہ تو ٹنگو سا ہی ہو جائے گا تو یہ سیکس کا مزا لے گا شادی کے بارے میں کیا آپ کی خود کی خود کی خود کتنی قہونی چاہیے میرے خیال سے مرد کو اجادت ہے کہ وہ ٹکا کے چار شادیاں کرے آپ نے کتری کیا ابھی تک میں نے تو ابھی تک زیرو کیا سن کر اچھا لگا ایک نے چار جی بالکل چار چار کیوں کرنے چاہیے کیونکہ مرد اچھا تو ایک کرنے سے مرد کی مردانگی کا پتہ نہیں لگے گا نہیں چار کرنے سے پتہ لگے گا واقی ریلیجن میں تو نہیں ہے اسلام کیوں چار شادیوں کے فائدے بتاتا ہے کیونکہ اسلام مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی ملکہ سمجھتا ہے مردوں کو بادشاہ اور عورتوں کو ملکہ ملکہ کہاں کی تین اس کے اوپر اور لے آیا وہ بھی چاہیے تو ساری عمر روتی رہے گی مرتی رہے گی نہیں اس کو کمپنی مل جائے گی کمپنی مل جائے گی موسلمانوں کو سوڑا سوڑا چٹا گلت ہو رہی ہے ہمارے گاؤں میں ہے بہت سارے لوگ جن کے پندرہ پندرہ چودہ چودہ بچے ہیں مارو ککھو پڑی بچوں کی لائے نہیں لگا کیا بات پڑی ہار گاؤں میں آزار دو آزار سال میں بوٹ بڑھتے ہیں آوازی بڑھاتے جائیں گے ہندووں پہ بوجھ بنتے جائیں گے اور وکٹم کاڑ کھے لے جائیں گے اور سبسیڈی کو لٹے جائیں گے ہمیں فقر ہے اس پر سب سے زیادہ ٹیکس پیئر تو ہندو ہے اور سب سے زیادہ سبسیڈی کا فائدہ یہی لوگ اٹھاتے ہیں یہ سسٹم پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں اور بڑے پراؤڈ سے آج کے جام آنے بھی ڈدددس بارہ بارہ پندرہ بندرہ ڈٹھارہ بچے کر رہے ہیں ہندوستان کی ترقی کے بارے میں بھی سوچ لو کچھ اپنی نہیں تو ہندوستان کی ترقی کے بارے میں سوچو ہندوستان کی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچ لو تو کھر اگر یہ سوچ لے تو یہ دیس کے تین ٹکڑے ہوتے گیا ٹھیک ہے یہ تو اپنے بڑا چھتا تجویز کی ہے اب آپ کے حضبن بہت اچھے ہیں مالدار بھی ہیں ہر چیز ہیں لیکن اگر وہ دوسری شادی کرتے ہیں آپ سچ دیں دل سے کوئی عورت چاہے گی کہ اس کا حضبن دوسری شادی کرتے ہیں میں تو مرڈری کر دوں گی اس کا سب سے پہلے یہ بڑی آتھا گروہ ہم ساری عمر خدمتیں کرتے ہیں سواب مل رہے ہیں اسی میں ہی سواب ملنا ہے سواب ملنا ہے مالی خامن کے لئے ٹرے رکھیں جی آگے لگا کے رکھیں سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا اور جی حضبن صاحب کی نظریں کہیں اور ہے جی نہیں وہ بیوی جو اب چاری اپنا فرض نہیں پاہی جاری ہے حضبن کے آگے ٹرے بھی رکھ رہی ہے اور جی حضبن چاری ہوں کہ میں سی شادی بھی کر لو تو پھر در فٹ ہے موز کا کہ جی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ بڑھ جس کے زیادہ بیویوں خوش نصیب کیا ہو سب کچھ ان کو ہمیں کچھ نہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں ہمیں صرف ہم کچھ نہیں ان کو یہاں پہ چار شادی اور جنت میں کہتے ہیں بھد ضرور ہے ہمیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں اور اورتوں کے بھی آگے ٹنگا جا رہے ہیں اور یہاں پہ بھی ٹنگا جا رہے ہیں یہ خاتونیں ہست ہو رہی ہیں لیکن ان کو بھی پتا ہے اسلام کے اندر اورتوں کا درجہ کیا ہے بس یہ خاموسی سے سہن کر لیتی ہے آپ یہ کنمانو کہ قرآن کے اندر عورتوں کو کھیتی بتایا گیا کھیتی کیا بات کر رہے ہیں بابا عورتیں تمہاری کھیتی ہیں ان کو چاہے جیسے جھوٹ لو تب ہی فیجا کے کھیتے میں کھیتی ہوتی رہتی ہے اور ہندوستان یہ بڑے تاک لگا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمارے کو بھی فیجا کے کھیتے میں کھیتی کرنی ہے اور ہاں جن کو سمجھ میں نہیں ہے نا وہ پوگو دیکھیں ہمارے لیے یہ سزا ہے بس سب سے زیادہ وفادار بھی ہم ہوتی ہے اگر ہم کوئی پسند سے شادی کرنا چاہیں دوسری شادی کرنا چاہیں تو اس کے اوپر جی یہ اچھی عورت نہیں ہے تو اس کو نکال دیا جائے یہ اچھی بہو نہیں ہوئی اچھی بیوی نہیں پلے آپ کی کیا سوچ ہے کتنے ہی کرنی ہے جائز چار سے زیادہ ہوتی تو زیادہ کارلیندی چار تو کریں گے چار کریں گے اچھا یہ جو اگر آپ کا کسی ساری ریلیشن ہے یہ شادی شد ہے یہ بیان آپ کا سنیں گے وہ کیسے ریعت کریں گے کیونکہ عورت اپنی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی شیئرنگ اس کیرنگ کہتے ہیں تو شیئر کرنی چاہیے سواب ہوتا ہے کرنی چاہیے ہندوئیزم میں ایک کرتے ہیں یہ پتنی ہماری ساتھ جنم تک ہے وہ تو کافر ہیں ہم تھوڑی کافر ہیں کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے دین کو نہیں مانے جو ہمارے دھرم کو نہیں مانے وہ کافر تو میرے بھائی اتیاز کے انسفار اگر تم چلو تو تم کافروں سب سے بڑے کیونکہ سب سے لیٹیسٹ کوئی دھرم ہے مجھب ہے وہ تمہارا ہے تو تم کافروں اس سنسار کے لیے سارے دھرموں کے لیے تمہارے لیے کوئی کافر نہیں ہے بھائی سب سے پرانا دھرم ہے سناتن اور سناتن میں نفرت کرنا نہیں کافروں اصلی کافر تو تم ہو جو چودہ سو پیتیس سال پہ لے آئے مجھے گرزن سے پکڑ لیتی ہے اس کے بعد دے مار ساڑے چار ڈم 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 میں اسے کہتا ہوں اور مار وہ مارتی نہیں اچھا ریسلر سے تو شادی نہیں کر لی دیکھیں یہ پیار پڑتا ہے مار کھانے سے ایڈوائز کر دیں کہ بیوی سے روز مار کھایا کریں نہیں روز نہیں کھانی چاہیے جب وہ مارے اسے مارنے سے نہ چاہیے وہ رم مار رہا ہوتا ہے اگر کوئی سمجھے تو تو کتنے کتنے ٹائم آپ کو مار پڑتی ہے بیوی سے ویسے تو تین چا ٹائم ان کو پڑھنی چاہیے جیسے ان کے حالات ہیں ناشتہ تو بڑا مانگتے ہیں جان کیسے چھوڑتی ہے وہ گردن سے آپ کی بیوی آپ کو پکڑ لیتی ہے منتر منتر پڑھ کے چھوڑتی ہے نہیں نہیں چھوڑتی تھی میں اسے کہتا ہوں مارو وہ مجھے تھاک جاتی بھے اچھا مارنے کی وجہ بھی ہوگی کیوں مار پڑتی ہے بیوی سے اچھا جائے تو پاکستان کے معاشرے کے اندر چار بی بیا کرنا ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا کام کر رہی ہے اس سنسار کے اوپر احسان کر رہی ہے چار شادیا کر کے لیکن جو سمجدہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جیب کے انسار اپنی حیثیت کے انسار ہی شادیا کرتے ہیں اور بچے کرتے ہیں اور کافی سمجدہ لوگ میں ان کو مانتا ہوں کہ جو آج کے سمجدہ کے حساب سے چلے نہ کہ چودہ سو پیتیس سال پہلے کے حساب سے چلے اگر اس سمجھ چار شادیوں کی اجازت دی گئی تھی تو اس سمجھ چلتی تھی جنگیں وہاں پر عورتیں بیوہ ہو جاتی جنگ کے بعد میں ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ جو بیوہ ہو گئی ہے اس کی جندگی بسر ہو جائے شاید اسی لیے ان کو چار شادی کی اجازت دی گئی تھی لیکن آج کے سمجھ میں چار شادی کا کوئی تک نہیں بنتا اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ چار شادی آج کے سمجھ بھی ہونی چاہیے تو کمنٹ شکشن آپ ہی کہیے آپ اپنے بلکل بھائی بلکل یار بھائیت ایسی ہے کہ بھائی جو بتر بتر عورے کرتے ہیں ان کی ایسی ہی بجانی چاہیے بلکل اب یہ کہتے ہیں بہتر عورے ایک سوتیس فیڈ لمبی ہوں گی اور اب میرا قادر سنو میرا قادر پانچ فوٹ سے تھوڑا سوپر ہے تو میں اس کے موہ تک کیسے پہنچوں گا پہلے یہ مجھے بتا جو ایک سوتیس فوٹ کی ہو رہے یار یہ ہمارا مولانا گھڑ گھڑ گے وہ ایک بول ہے پنڈلی اس کے ایسی ہوگی کہ اندر جو چیز ہوگی نظر آئی گی مطلب ہڈی ہوگی نا مطلب اس کے جسم کے اندر کی ہڈی وہ بھی نظر پر میں آئی گی لگتا ہے کہ انہیں ٹرانسپیرنٹ ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں ان کی باتیں یار یہ کیسے لوگ ہیں ہمارے اسلام میں مجھےد ان کی دماغ گھٹیاں ہیں سنات عمدان میں صرف ایک شادی کی جاتی ہے اور وہ کہتے ہے وہ بیوی ہمارے ساتھ جنم ہمارے ساتھ جنم ہوں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہماری بیوی رہے ہیں میں کتنے انٹرویو سنات عمدان والے لوگوں کے سنتے ہیں صرف ایک بیوی پر انسار کرتے ہیں اُسے ہی دیوی مانتے ہیں اُس ہی اور ادھر بھائی صاحب انٹرویو لے رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں چار تو لازمی کرنی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھائی پوری کرکٹی میں انہوں نے کی ہوتی ہیں یہ حال ہے درگاہ اور بہتر اورے بھائی ہم لوگ یہ کام کریں گے چار شادیاں کریں گے ہمیں بہتر اورے ملے گی یاد یاد بہتر اورے کدھر ملے گی وجہ ایک اور بھی نظر نہیں آتی تو بہتر اورے ہیں ان کے دماغوں میں یہ چیزیں ڈال لے گئی ہیں یہ کام کرو بہتر اورے ملے گی فلانا کام کرو پاہویں غلطی کا ہو پاہویں غلیز کام ہو گندہ کام ہو بہتر اورے ملے گی یہ گھتیاں ان کے کام ہیں یہ ان کی حرکتیں ہیں کہ بھائی بہتر اورے ایک سو تیس فٹ لمبی یہ بات کرتے تو تم لوگ چھے فٹ کے ہونے تو تم لوگ اس تک پہنچو گے کیسے ہاں نا وہ اس لڑکی نے بات اور صحیح کی نا سالہ مزہ کیسے آئے مولانا ہمارے پاس جتنے بھی مولانا پاکستان میں بڑے بڑے ہیں نے دو تین چار شاکی ہوئی ہے یہ تا بھی لوگوں کو اپنی ترتیب سے بتا دیں کہ ہم نے کیوں یہ آپ بھی کریں پھر لوگوں کے دماغ میں وہی چیز جاتی ہے وہ وہی بولتے ہیں جو ان مولانا نے وہ بولی ہوئی چار چار شادیاں کرو اور بہتر ہو رہے حاضر کرو یہ آل ہے درگاہ یہ ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ جو بلاس چاپس کرتے لوگ یہ ان کے دماغوں میں یہ ہی چیز ہوتی ہے آپ سیدھا یہ کام کرو کہ سیدھا جنت میں ڈائریک جاؤ گے اور بہتر ہو رہے ہیں آپ کو پہلے ہیں اور بھائی تم بہتر ہو رہے ہیں ایسے یشی سے پیٹھے ہیں تمہاری پاؤں میں بتا کہ پینتیس ہو رہے ہیں ایک ساید چھتیس ایک ساید نو بیٹھے ہیں یہ آل ہے درگاہ ایک عورت بہتر ہو رہی تھی چال مرد چار شادیاں جائز ہیں چالو میں مانتی ہوں پھر میں بھی دو مرد رکھ سکتی ہوں ہاں بات تو سکتی ہے وہ نے سیدھی بات کی یاد ہے بلکل صحیح بولا نا ہاں پھر ہمیں بھی نا منہ کرو یار پیسے سناتن درم میں یہ چیزیں تو بلکل ہیں ہی نہیں یہ چیزیں دور دور دکھ دیکھنے کو نہیں ملتی غلط چیز ہیں یار کیا بات ہے میں کہتو سناتن درم ادھر سی تو مجھے اچھا لگتا ہے وہ یار دیوی دیوی کے سے اوپر کون سا لفظ ہے دیوی بانتے ہیں کوئی بھی نہیں بانتے ہیں اور اسے کبر آخر تک اس سے ساتھ جاتے ہیں ہاں نا ہماری طرح نہیں ہے کہ جاتے ہیں تو یار آپ کے کیا تھوٹ ہے بھائی اس بجانے پر پتر ہو رہا پر ہے ادھری ویڈو آدمیر دیکھتے ہیں